بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ زندگی کو بھرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے تو دوستو آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ پورڈ آف سیول پروسیجر کا آرڈر نمبر چھے ہے اور یہ ڈیل کرتے ہیں پلیڈنگ جرنل نی جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی گزشتہ ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ پلیڈنگ جو ہوتا ہے وہ مدہی کے لئے ہوتا ہے آرڈر سیون اور آرڈر ایٹ جو ہے وہ مدالعہ کے لئے ہے اور آرڈر سیس جو ہے یہ دونوں کے لئے دونوں فریقین کے لئے ہیں مدہی کے لئے بھی ہے مدالعہ کے لئے ہیں کہ جب بھی اپنا دعویٰ جو آپ دعویٰ لکھیں گے تو اس کے اندر جو ایسنشل ریکوائرمنٹس ہیں یہ دونوں نے پوری کرنی ہے مدہی نے بھی پوری کرنی ہے اور مدالعہ نے بھی پوری کرنی ہے اس کو سی پی سی بنانے والوں نے اس کو اٹھا کے ڈال دیا آرڈر سکس کے اندر دونوں فریقین کو پابند کر دیا کہ آپ اپنے پلیڈنگ میں اندر جو چیز بھی آپ ڈالیں گے اپنے دعویٰ یا جواب دعویٰ کے اندر تو وہ اکارڈنگ ٹو آرڈر سکس آپ سے پی سی ہونی چاہیے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہے چلو میرا یہ جو چینل اپریڈ پار جیسٹس کانڈلی اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری حصلہ بزائی ہوتی ہے میرا حصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ابرے گت اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آئینے والی ویڈیو آپ کو بات آتا ملتی رہے گی تو دوستو اب آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو اس کی جو ریلیونٹ رولز ہیں وہ ایک سے لے کر ایٹین تک ہیں ٹوٹل اٹھارا اپنا رولز ہیں اس کے اندر تو سب سے پہلے آتے ہیں آرڈر سکس کے رول ون کے اوپر آرڈر سکس رول ون کیا کہتا ہے آرڈر سکس رول ون کیا کہ بھائی پلیڈنگ کا مطلب ہوگا دعویٰ اور جواب دعویٰ سی ارپی سی بنانے والوں نے ہمیں کہا کہ بھائی پلیڈنگ کا مطلب ہوگا دعویٰ اور جواب دعویٰ اس کے بعد انہوں نے رول ٹو کو انہوں نے ایکسپلین کیا دونوں فریقین کو انہوں نے پابند کیا مدائی کو بھی اور مدالعہ کو بھی انہوں نے اس میں یہ کہا ہے پلیڈنگ ٹو سٹیٹ میٹیریل فیکس ناڈ ایویڈنس وٹ ڈاز اٹھ مین کہ پلیڈنگ جو ہے یہ میٹیریل فیکس صرف بتائے گی نہ کہ شادت اب ہوتا ہی ہو ہے کہ ہمارے بعض دوست جو وہ کلاہ ہیں وہ بڑی بڑی وہ اپنا وہ دعوے میں بڑی بڑی چیزیں لکھ دیتے ہیں بہت لمبی لمبی کانیاں ڈالتی ہیں تو عدالت نے اس سے سیرپسی بنانے والوں نے اس سے منع کیا کہ بھئی آپ نے بہت زیادہ لمبے چوڑے اس کے اندر پیراگراف نہیں لکھنی کانیاں نہیں لکھنی اس کے اندر آپ نے پورے حدات و واقعات علف سے لے کر یہ تاگیا علف لیلہ کے سٹوری اس کے اندر نہیں لکھنی آپ نے اس کو میٹیریلائز کرنا ہے آپ نے اس کو کنسائز انداز کے اندر لکھنے ہے صرف اس کے اندر میٹیریل فیکس لکھنے ہیں مختصر مگر جامعی انداز کے اندر آپ نے الیگیشن کو بیان کرنا ہے آپ نے question effect کو اس کے اندر مختصر اور جامعی اور brief and brevet انداز کے اندر اس کے اندر بیان کرنا ہے اگر کسی رقم کا تقاضہ کرنا ہے تو اس کا آپ نے رقم لکھنی ہے اور آپ نے اپنے تمام دعوے کو یا جاب دعوے کو ایک پیراگراف کی صورت کے اندر لکھنے ہیں مختصر مگر جامعی انداز کے اندر اس کو لکھنے ہیں اور ایسی انداز کے اندر لکھنے ہیں کہ جو آپ کا الیگیشن ہے جو آپ کا عمر واقع ہے جو آپ کے اپنا call of action ہے یا جو آپ کا material facts ہیں وہ بالکل صاف سترے طریقے سے عدالت کے سامنے آ جائے اور عدالت تو اس کے پر فیصلہ کرنا آسان ہو جائے اس کے بعد آ جاتا ہے rule 3 order 6 rule 3 یہ deal کرتا ہے form of pleading کو کہ آپ نے اپنا دعوے کیسے لکھنے اور جواب دعوے کیسے لکھنے تو سپسی بنانے والوں نے یہ کہا کہ آپ اگر دعوے اور جواب دعوے لکھنا چاہتے ہیں تو یہ civil procedure code کے آخر میں جو appendix A دیا ہوئے آپ اس کو study کر رہے ہیں اس کے اندر انہوں نے پروفارما دیا ہوئے ہیں ایک فارمٹ بنائے ہوئے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے اوپر نام عدالت کا نام لکھنے ہیں نیچے فریقین کے پتے لکھنے ہیں اپنا نام اور پتہ ان کے قوم کاس جو بھی ہے اور اور ان نیچے جو آپ نے وہ جو جو چیز آپ نے وہ لکھتے ہیں نا کہ اپنا یہ مضمون عرض زیل ہے اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں یہ appendix A CRPC کا جو شیڈول ہے اس کے اندر دیا گیا ہے اس کا فارمٹ دیا گیا ہے یا پروفارما آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کے مطابق آپ نے اس کو تیان کر رہے ہیں اور یہ رول تھری کا یہ خلاسہ ہے یا رول تھری یہ کہتا ہے اس کے بعد انہوں نے سی پی سی بنانے والوں نے آرڈر سیکس رول فور کے اندر دونوں فریقین کو مدھئی اور مدھلہ دونوں کو انہوں نے پابند کیا ہے کہ پارٹیکلر ٹو بی گیون ویر دیز ار نیسیسری جب آپ نے اپنا اپنے دعوے کے اندر یا اپنے جواب دعوے کے اندر جب پارٹیکلر منشن کرنے ہیں کسی فیکٹ کے پارٹیکلر منشن کرنے ہیں کسی سٹوری کے پارٹیکلر منشن کرنے ہیں کسی آپ نے داب بن نجاز کے پارٹیکلر پیش کرنے ہیں کسی کی دھوکہ دیگی آپ نے کرنے ہیں کسی کے فرادگی آپ نے کرنے ہیں تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ پورے کا پورا واقعہ اٹھا کے اس کے اندر لکھ دو آپ نے اس کے اندر مختصر ان کے پارٹیکل دینے ہیں اور اس میں آپ نے یہ بتانے ہیں یہ کب ہوا کیسے ہوا کیوں ہوا اس کی مختصر مختصر انتہائی مختصر ڈیٹیل آپ نے اس کے اندر ڈالنی ہے اور پلنٹیف نے بھی انتہائی مختصر اس کی ڈیٹیل ڈالنی ہے اگر وہ کچھ کلیم کر رہے ہیں اور اگر اس کو ڈیفینڈٹ اس کو رگریٹ کر رہے ہیں یا اس کو ڈینائی کر رہے ہیں تو اس کی مختصر سے اس کے اندر وہ جواب دے گا یعنی کہ لمبیس میں وہ کانیاں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد اس کے بعد آ جاتا ہے جی رول فائی آرڈر سکس رول فائی آرڈر سکس رول فائی کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے جی فردر اینڈ بیٹر سٹیٹمنٹ اور پارٹیکولر اب مسال کے طور پر جو بات آپ نے رول فور میں کوئی پارٹیکولر آپ نے اپنی پلیڈنگ کے اندر اپنے دھوے کے اندر یا اپنے جواب دھوے کے اندر آپ نے کسی فیکٹ کو منشن کیا کسی پارٹیکولر کو منشن کیا اور وہ اس کے اندر ابحام آ گیا وہ اس کے اندر کوئی شک و شبے والی بات آ گئی اگر وہ درست سمت میں مقدمے کا تحیہ نہیں کرنے نہیں کر سکتی اگر آپ اس کو عدالت کے اندر کھڑے ہوکے اس کے اوپر ایکسپلین نہیں کر سکتے یا جیسے ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ نے اس ابحام کو ختم کرنے کے لئے اس ابحام کو ختم کرنے کے لئے آپ عدالت سے اپلیکیشن دیں گے اور عدالت کا اپلیکیشن دیں گے اور عدالت اگر دیکھے گی کہ آیا کہ یہ ابحام دول کرنے سے اس نے جو بات کی ہے جو پارٹیکولر دیا ہے کیا یہ درست انداز کے اندر وضع ہو جائے گا اور اس دوسرے فریق کی اس سے کوئی اثر تو نہیں پڑے گا تو پھر اگر اس طرح کی بات ہو تو پھر عدالت کسی شرط کوئی شرط آئیت کر دیتی ہے یا پھر اس کے اوپر کچھ کاشپ ڈال دیتی ہے اور اس کو اجازت دے دیتی ہے کہ آپ اپنی اس کے بیٹر سٹریکمنٹ پیش کرو تو بیٹر آپ اس کو مثال کے طور پر آپ اس کو ایک ہوتا ہے اپنا اپلیکیشن ہوتی ہے دوسری اس کی جواب ہوتا ہے پھر ریپلیکیشن ہوتی ہے اور جواب الجواب ہوتا ہے یہ اس طرح کے ان کے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں پھر مطلب ان کے کہنے کا یہ ہے پانچ کے اندر کہ جب آپ یہ جو ہے ابحام اس کو دور کرنے کے لیے یا فردر سٹریکمنٹ پیش کرنے کے بعد آپ کا پلیڈنگ جاندار ہو جائے یعنی کہ دوا بھی جاندار ہو جائے جب دوا بھی جاندار ہو جائے اور اس کے اوپر جو فیصلہ ہے وہ بھی جاندار ہو اس کے بعد آ جاتا ہے جی آرڈر سیکس کا رول سیکس آرڈر سیکس رول سیکس کے اندر انہوں نے کنڈیشن پریسیڈن کی بات کی ہے اب کنڈیشن پریسیڈن کیا ہوتی ہے پہلے یہ سمجھنا ضرور ہے اب کنڈیشن پریسیڈن کو سمجھنے کے لیے ہمیں کانٹریکٹ ایک جو ہے اٹھارہ سو بہتر اس کو دیکھنا پڑے گا اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کانٹریکٹ ایک اٹھارہ سو بہتر کے اندر انہوں نے کچھ کانٹریکٹ دیئے ہیں جن کو کہتے ہیں کانڈیجنٹ کانٹینٹ کانٹریکٹ یعنی کہ مشروط مہائدے جو کسی ایٹ کے ہونے پر یا کسی امیشن کے ہونے پر یا کسی ایٹ کے ہونے یا نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر جن معاہدات کو آپ اس میں سیٹل کر لیا جاتے ہیں انہوں نے اب اب مسال کی طور پر ایک مسٹر ایک بندہ ہے وہ دوسرے کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے معاہدہ کیا کرتا ہے کہ اگر آپ کی گندم کی فصل اس طفعہ اگر اچھی ہوئی اس کی اندر کیڑا نہ لگا ہوا ہوا تو میں آپ سے خرید لوں گا اب یہ کانٹینٹ معاہدہ ہے اب کانٹینٹ معاہدہ جب عدالت کے اندر پلینٹیپ یا ڈیفینڈنٹ کے درمیان متنازہ بن جائے تو اس کے بارے میں انہوں نے یہ رول سکس جو ہے اس کو سی پی سی بنانے والوں نے ڈیویلپ کیا ہے اور اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یعنی جب کوئی معاہدہ کی جب کسی معاہدے کی تعمیل کو عدالت کے اندر انفورس کروانا ہو یا عدالت کے اندر اس کو اللیج آپ نے کر دیا اور اور وہ ایکٹ یا امیشن ہو گیا یا نہ ہوا یا اس کا اگر آپ نے تقاضہ کر رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کنڈیشن پریسیڈنٹ کو کنڈیشن پریسیڈنٹ کو آپ عدالت کے اندر آ کر اللیج کریں یہ ضروری نہیں ہے آپ نے کیا چیز اللیج کرنی ہے عدالت کے اندر آپ نے وہ کانٹریکٹ جو ہے وہ کانٹریکٹ وہ اپنے عدالت کے اندر آکے وہ اس کو الیچ کرنا ہے آپ نے اس کانٹریکٹ کی جو وہ ہے پارٹیکولرز وہ آپ نے اپنے صفحہ مثل کے اوپر لے کر آنے ہیں اپنے دعوے کے اندر یا اپنے جوب دعوے کے اندر اور آپ نے وہ جو شرط ہے وہ جو بندے نے شرط آئید کی کہ اگر آپ کے گندم اچھی ہوئی تو میں خریدوں گا اب آپ کے گندم اچھی ہوگئی اب اس نے نہ خریدا تو پھر اس میں آپ نے جو وہ کنڈیشن جو اس نے شرط جو لگائی ہوئی ہے اب اس نے شرط کو آپ نہیں کر سکتے شرط کو آپ نے بیس نہیں بنانا آپ نے اوریجنل کانٹریکٹ کو بیس بنانا ہے اور جو اس کے ساتھ شرط ہے اس شرط کا آپ نے چھوٹا سا حوالہ اس کے ساتھ دے دینا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے تو پھر اس میں تاکہ وہ مقدمہ جو ہوتا ہے یہ پھر دونوں فریقینگل کے ضروری ہے مہدائی کے لئے بھی کہ جیسے جیسے انہوں نے وہ کانٹریکٹ جو پر آئیں گے تو اس کے مطابق وہ اپنا اس کو الیج کریں گے کنڈیشن پریسیڈنٹ کو الگ سے اور جو اوریجنل جو پرفارمنس آب کانٹریکٹ ہے وہ الگ سے لیکن اگر پرفارمنس آب کانٹریکٹ نہیں ہوئی تو آپ اس کے کنڈیشن پریسیڈنٹ ہے اس کو عدالت کے اندر نہیں لاسکتے اس کے بعد آ جاتی ہے اپنا رول سیمن آرڈر سیکس رول سیمن اس میں یہ کہتے ہیں جی ڈیپارچر اب ڈیپارچر کیا چیز ہوتی ہے ڈیپارچر کہتے ہیں منارف ہونے کو مطلب یہ کوئی بندہ اپنے دعوے کے اندر ایک چیز لکھتا ہے یا ڈیپینڈنٹ جو ہے اپنے جواب دعوے کے اندر کوئی چیز لکھتا ہے یا یہ دونوں پلیڈنگ کے اندر کوئی چیز لکھتے ہیں تو بعد میں مودہی کیوں خیال آئے کہ بھائی یہ جو میں نے بات کی ہے یہ تو میرے گیل چاہتی ہے تو اس سے پھر وہ منعرف نہیں ہو سکتا ڈیپارچر کہتے ہیں منعرف ہونے کو مطلب آپ نے جو اپنے دعوے کے اندر جو چیز منشن کر دی یا آپ نے اپنے جواب دعوے کے اندر جو چیز منشن کر دی آپ اس سے منعرف نہیں ہو سکتے یہ دونوں گل کے ضروری ہے تو آپ نے انہوں نے سی ارپیسی بنانے والے نے یہ کہا ہے کہ اگر جب آپ دعوے یا جواب دعوے لکھنے بیٹھیں تو یہ چھے نمبر جب آرڈر ہے اس کو کھولیں اور اس کے اندر دیکھیں کہ کیا کیا ریکوئرمنٹ سامنے رکھی ہیں اس کے مطابق تیار کریں اور یہ جب ڈیپارچر کا جو جو رول سامنے آئے تو اس سے مراد یہ لینی ہے کہ آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کہنی کہ جس سے بعد میں آپ کو منعرف ہونا پڑے تو اگر اس طرح کی چیز عدالت کے اندر آپ جائے یعنی کہ مسال کے طور پر بندہ منعرف ہونے کی ضرورت پیش بھی آ جاتی ہے لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ غلطی سے کچھ چیز ایسی اس میں پڑ جاتی ہے کہ جس کو بندہ ارادتاً لکھنا نہیں چاہتا لیکن وہ لکھ دی جاتی ہے وہ سلپ آف تی ٹنگ ہوتی ہے یا سلپ آف تی پین آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو اس صورت میں پھر آپ اس کو ترمیمی ارزی داوے کے ذریعے آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں یا ریموو کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں دوستو آرڈر سکس پلیڈنگ کا آرڈر سکس پلیڈنگ میں جو رول نمبر آٹھ ہے وہ اب رول نمبر آٹھ یہ کیا کہتا ہے رول نمبر آٹھ کہتا ہے کہ دینائل آف کانٹریکٹ اب یہ دینائل آف کانٹریکٹ کیا ہے کہتے ہیں کہ جب آپ مدعی ہو یا مدھالی ہو آپ عدالت کے اندر آگئے ہو تو آپ نے اگر اپنے داوے کے اندر آپ نے کسی کانٹریکٹ کو آپ نے اس کی کانٹریکٹ کو آپ پرفارمس کسی کانٹریکٹ کی پرمفارمس کا یا کسی کانٹریکٹ کی اپنے اپوز کرنے کا آلیج کرنے کا اگر عدالت کے اندر آپ اس کو اس کی تعمیل کا یا اس کی منسوخی کا یا کوئی بھی دیگر جو ایگریمنٹ ہے یا کوئی کانٹریکٹ ہے اس کو عدالت کے اندر آگیا تو پھر عدالت یا سپی سیر بنانے والے جو کہتے ہیں رول آٹھ کے اندر کہ بھائی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کانڈریکٹ کی ولیڈیٹی کو اس کے آپ نے اپنے دعوے کے اندر اس کو چیلنج کریں یا اس کو اپوز کریں یا اس کی فیور کریں نہیں آپ نے جو آپ کے کانڈریکٹ یا ایگریمنٹ کے اندر جو کانٹینٹس لکھے ہوئے ہیں آپ نے کانٹینٹس کو آپ نے الیڈلیج کرنا ہے یا اس کو اپوز کرنا ہے یا اس کی فیور کرنی ہے اس کے اوپر اگر پرو اینڈ کانٹر آپ نے جانا ہے تو اس کے کانٹینٹس کی اوپر جانا ہے آپ نے کانٹریکٹ یا معایدی کی ویلیڈیٹی کے اوپر نہیں جانا اس کی میں ایک آفتی ریکارڈ مثال دینا چاہتا ہوں وہ جیسے نہیں ہوتا ہے یہ نکانامہ جو ہوتا ہے تو یہ جو نکانامے کے کانٹینٹس ہیں ان کے اوپر آپ شادت پیش کر سکتے ہیں ان کو اپوس کر سکتے ہیں ان کی فیور کر سکتے ہیں لیکن ولیڈیٹی آف نکانامہ اس کے اوپر نہیں آپ نہیں جا سکتے اسی طرح آپ کسی بھی معایدے کی جو ولیڈیٹی ہوتی ہے آپ کہیں جی کہ یہ جہلی ہے تو بھائی یہ اس نے سٹم پیپر خرید کے لگایا ہے وہ جہلی تو نہیں ہے وہ تو گورنمنٹ پاکستان نے شکی ہے جس بندے نے لکھا ہے وہ تو اس نے ٹھیک لکھا ہے جو بندے جنہوں نے اس کے اوپر شادت دی ہے وہ ٹھیک لکھی ہے اگر درمیان میں آپ نے جو معایدے کے جو کانٹینٹس ہیں اگر اس کی اوپر آپ کو کوئی ادراز ہے تو آپ نے صرف معایدے کے کانٹینٹس کو عدالت کے اندر آکے وہ کرنا ہے تو دونوں فریقوں کو اس رول کے تحت سی پی سی بنانے والوں نے آڈر سیس کے اندر پابند کر دیا کہ آپ نے اس ریکوائرمنٹ کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے جب آپ اپنا دعویٰ لکھیں گے یا جب دعویٰ لکھیں گے یہ ریکوائرمنٹ میں آپ نے پوری کرنی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول نائن اب رول نائن کیا کہتا ہے ایفیکٹس آف ڈاکومنٹ ٹو بی سٹیکڑ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب مدعی یا مدال ہے اگر انہوں نے کسی ڈاکومنٹس کو عدالت کے اندر اگر پیش کرنا ہے تو انہوں نے اس ڈاکومنٹس سے جو اثرات پیدا ہوتی ہیں یا اس کے بعد جو کروائی جو اس کی ڈاکومنٹ سے برامل ہوتی ہے تو آپ نے اس کی کسی پورشن کو یا اس ٹوٹل ڈاکومنٹ کو ریپریڈیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے صرف اس ڈاکومنٹ کا حوالہ دینا ہے اس دستاویز کا حوالہ دینا ہے یعنی اقرار نامہ لکھا ہوئے تو آپ نے صرف اقرار نامے کا جو پیچھے نمبر دکھا ہوتا ہے اس نمبر کا حوالہ دینا ہے نیچے ڈیٹ کا حوالہ دینا ہے کہ جی اقرار نامہ نمبر پانچ سو پچیس محررہ پاندھرہ بارہ دوہزار چودہ اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے اس کا مختصر انداز کے اندر آپ نے اس کے اندر اپنے پلیڈنگ کے اندر اپنے دعوے یا جواد دعوی کے اندر آپ نے اس کا ذکر کرنا ہے یا اس کو الیج کرنا ہے یا اپنے اس کو یا پرو جانا ہے یا کنٹر جانا ہے جو بھی کرنا ہے آپ نے مختصر مختصر آپ نے اس کا حوالہ دینا ہے یہ نہیں ہے کہ پورے کا پورا آپ وہ ڈاکومنٹ جیو ہے وہ اس کو ریپلیڈویس کر دیں ریپلیڈویس کرنے کی کوئی کنجائش نہیں ہے اورنہ اس کی ضرورت ہے اس کے لیے انہوں نے یہ بات کلیر کر دی ہے اس کے بعد یہ آجاتا ہے جی رول ٹین رول ٹین کہتا ہے جی ملش نالش انٹینشن جب آپ نے کسی بندے کا سٹیٹ آف مائنڈ اگر کاغذ کے اوپر لکھ کر یا آپ نے دعوے کے اندر لکھ کر یا جو آپ دعوے کے اندر لکھ کر آپ نے عدالت کے اندر پیش کرنا ہے تو پھر اس کی ذہنی حالت سے جو کیفیات جو سامنے آئیں گی تو ان کا مختصر انداز کے اندر ان کیفیات کا ذکر آپ نے کرنا ہے یہ نہیں کہ پورے حالات و واقعات اس کے ساتھ جو پاگل کے ساتھ آتے ہیں یا جو کسی بندے کی ذہنی آلت ہے جو اس کا نالش ہے یا اس کی نئیت ہے وہ پوری کا پورا آپ سٹوری ایک کانی میں آکے لکھتے ہیں آپ مختصر انداز میں مدہین ہیں یا مدالہ ہیں دو بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کو فالو کرتے ہوئے جہاں سٹیٹ آف تی مائنڈ آپ نے ذکر کرنا ہے کسی کا منش ذکر کرنا ہے ذکر کرنا ہے تو مختصر انداز کے اندر آپ نے اس کو کر دینا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی رول گیارہ رول گیارہ میں نوٹس کی بات انہوں نے کی ہے کہ آپ نے کسی فیٹ کے بارے میں کسی میٹیریل فیٹ کے بارے میں کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں یا کوئی بھی چیز ہے آپ نے کسی بندے کو نوٹس ایشو کر دیا اب نوٹس ایشو کر دیا تو آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نوٹس کے اندر جو پوری کانی لکھی ہے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہم یہ ریکاوری سوٹ کے اندر دوسرے اپنا ڈیفینڈنٹ کے موقع کو یا ڈیفینڈنٹ کو نوٹس ایشو کرتے ہیں اسی طرح آپ نے اس نوٹس کا صرف حوالہ دینا ہے اس کے اندر اگر آپ نے کچھ بات لکھنی ہے تو ایک دو لائن کے لکھنی ہے زیادہ فالتو باتیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمیں فابند کرتا ہے یہ پلیڈنگ کا چپٹر جو ہے یہ پلیڈنگ کا جو آرڈر ہے آرڈر سکس ہم دونوں کو یعنی کہ مدعی کو اور مدالعہ کو اگر آپ نے ایک دوسرے کوئی نوٹس دیا ہے تو نوٹس کا صرف مختصر حوالہ دن ہے اس کے پوری ڈیٹیل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی رول بارام رول بارام میں انہوں نے کہا ہے جی کہ جہاں کسی معاہدے کی بابت دھیر ساری گفتگو ہوئی ہو یا بے شمار خطوط لکھے گئے ہو اس میں یعنی کہا ایمپلائیڈ کنٹرینٹ آڈریشن جہاں کوئی معاہدہ تحریر نہ ہو فریقین کے درمیان کوئی ایسا معاہدہ جو ریٹن نہ ہو اور ادروائز کوئی ریلیشن ان کے درمیان موجود ہو ٹھیک ہے اور انہوں نے آپس میں کوئی بزنس کر رہی ہو تو ان لوگوں کے لئے ضروری یہ ہے کہ ان کے درمیان جتنی بھی کارسپانڈنٹ ہوئی ہے جتنی بھی کومنیکیشن ہوئی ہے جتنا بھی ان کے درمیان لین لین ہوا ہے اگر بے شمار خطوط ہیں بے شمار لیجرز ہیں بے شمار ان کے اندر وہ کاغذات پڑے ہیں کہ جن کے عدالت کے اندر سب پیش کرنے سے اس معاہدے کا یا اس اقرانامے کا یا جو بھی درمیان وہ الیگیشنز ہیں یا پرو جا رہے ہیں یا کنٹرہ جا رہے ہیں تو اس کے لئے آپ ان کے ایک ایک دو دو تین تین کاغذ برائے ثبوت آپ نے پیش کرنی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک بھری ہوئی خطوں کی پڑے ہوئی ہے تو وہ پورے اٹھا کے یہ لیجر پورے جتنے پچاس پچھلے گزشتہ بیس سال کا جو ٹرانزیکشن ہے وہ اٹھا کے نہیں آپ دو چار دس بارہ کاغذ ہیں مختصر سے آپ نے وہ عدالت کے اندر اپنے دعویے یا جو دعویے کے ساتھ لگا کر عدالت کے اندر پیش کرنے ہیں اس کے بعد انہوں نے آ جاتا ہے آرڈر تھرٹین آرڈر تھرٹین میں انہوں نے نہیں آرڈر سکس رول تھرٹین رول تھرٹین کی بات کر رہا ہوں اس میں آرہے ایک پرزمشن اف لام پرزمشن اف لام یہ ہے جی کہ بعض اوقات تحصیل ہوتا ہے کہ ہمارے دوست جو ہیں وہ جب اپنا دعویے لکھتا ہے تو ساتھ تھوٹا سا قانون کا والا بھی دے دیتے ہیں اور بعض اوقات ہمارے جو تھوڑے سے زیادہ شعار قسم کے بھائی ہوتے ہیں وہ ساتھ میں تھرٹی بھی کوٹ کر دیتے ہیں یہ پی ایل ڈی میں یہ لکھا ہوا ہے جی تو انہوں نے یہ جو سی ار پی سی بنانے والے ہیں انہوں نے اس بات سے روکتے ہیں کہ بھائی آپ کو یہ قانون ری پیڈیوز کرنے کے یہ لانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ نا مسال کے طرح پر جو قانون آپ کو سپورٹ کرتا ہے وہ آپ لیکھتے ہیں اور جو آپ کو سپورٹ نہیں کرتا آپ کو اس کو پوز کر دیں ایسی نہیں ہے تو بھائی آپ نے یہ کرنا ہے جی کہ آپ نے لاکو اپنے یا آپ کسی قانون کا اپنی ضرورت کے مطابق پلیڈنگ کے اندر ڈال دیں یا مسال کے طرح پر آپ یہ سمجھیں کہ اس کے اوپر کسی دوسری بندے کو ایشی ورہم کرنا پڑی آئیں گے تو بھائی یہ لاکو ری پیڈیوز کرنے کے ضرورت نہیں ہے آپ نے اپنا سرپ میٹیریل فیکٹ اس کے اندر لکھنے اپنے پلیڈنگ کے اندر دعوے یا جو دعوے کے اندر تو یہ ہمیں سی ار پی سی بنانے والوں نے ہمیں اس کے اوپر کہا ہے اس کے اوپر بھی فوکس کریں یہ لاکو ضروری نہیں ہے کہ آپ لکھیں اس کے بعد فورٹین رول فورٹین ہے رول فورٹین میں یہ کہا ہے کہ ہر پلیڈنگ دعوے یا جو دعوے دونوں فریقین کے لئے ضروری ہے دونوں فریقین کے لئے ریکوارمنٹ ہے کہ اپنی اپنی جو ان کی جملہ وہ ہے ڈاکومنٹس ہیں دعوے ہیں گریٹ ہے یا ریٹن سٹیٹمنٹ ہے ریٹن اپلائی ہے اس کے اوپر وہ فریقین کے دستخط ہوں گے اگر مسالگتر پر وہ جو فریق ہے وہ موقع پر موجود نہیں ہے یا دستخط نہیں ہے یا بونافائیڈ گو کسی دوسری جگہ پہ تو اس کا جو اجانٹ ہے یا مختیار ہے وہ بھی اس کے اوپر دستخط کر سکتا ہے اور اس کے اوپر پھر وہ قلع فریقین کے بھی اس کے اوپر دستخط ہوں گے یہ بھی ایک ضروری ہے ہمارا یہ دونوں کے لئے پھر انہوں نے جی اپنا پندرہ نمبر ریکوارمنٹ کیا بتائیے پندرہ نمبر ریکوارمنٹ یہ ہے یا پندرہ غلل نمبر فیفٹین یہ ہے کہ پلیڈی کیا آپ نے ویریفیکیشن کرنی ہے اس کے اپنے اندر یہ لکھنا ہے دونوں فریقین نے چاہے ہو مودہی ہے چاہے ہو مودالہ ہے وہ جیسے نہیں لکھتے اس کے نیچے پھر مودہی اگر وہ ویریفیکیشن جو انڈر ٹیکن کی ویریفائی کرتا ہے تو اس کے دستخط ہوں گے اگر وہ جو عدابی کے اندر ویریفیکیشن کی گئی ہے یا انڈر ٹیکنگ ہے یا جو بھی انڈر ٹیکنگ ہے یا جو بھی ہے اس کے نیچے وہ دستخط کرے گا اور اس میں وہ کہے گا میں بامرے سالے اقراریوں کی جملہ دعویہ حضا کی ایک سے لے کر پانچ نمبر یوں ہیں وہ میرے علم کے مطابق درست ہیں اور چھے سے لے کر ساتھ تک وہ میرے نالج کے مطابق درست ہیں یا بلیف کے مطابق درست ہیں یا وہ کہہ دیتا ہے کہ میرے علم اور ذہن کے مطابق یہ چیزیں درست ہیں یا درست نہیں ہیں تو وہ حلف کی اوپر یہ بات کہے گا تو اس کو یہ چیز حلف کی اوپر ثابت کرنا پڑے گی اپنی جو پلیڈنگ ہے اس کو ویریفائی کرنے پڑے گا حلف کی اوپر تو یہ دونوں فریقین کے لئے ضروری ہے اور یہ ایک بیسک ریکوائیٹمنٹ ہے یہ پلیڈنگ کے چپٹر کے تحت آرڈر سکس کے تحت تو یہ دونوں فریقین کو پوری کرنی ہوتی ہے یعنی کہ ایک بندہ آکے وہ اپنا حلف کی اوپر دعویٰ دیتا ہے کہ میں قسم کھا کرتا ہوں کہ یہ درست ہے اور پھر دوسرا ڈیفینڈنٹ آتا ہے وہ قسم کھا کرتا ہے کہ میں اس کو پوز کرتا ہوں تو یہ ایک ریکوائیرمنٹ ہے جو اس میں دی گئی ہے تو اس کو بھی پورا کرنا ہے ویریفیکیشن کی ریکوائیرمنٹ کو اس کے بعد آجاتے ہیں اڈر سولا اڈر سولا یہ ایک اور ریکوائیرمنٹ ہے پلیڈنگ کی یہ ہے جی کہ سٹرائکنگ آف پلیڈنگ ہم مثال کے طور دوران اس بات مقدمہ عدالت کے اندر اگر یہ بات آ جائے کہ اپنا پلیڈنگ کے اندر کوئی ایسی بات ہے جو سکنڈلیشیس ہے یا انڈیسنٹ ہے یا کوئی غلط بات ہے یا کوئی مبنی بربوز ہے توہین ہے یا تصفر مبنی ہے تو پھر عدالت اس کو سٹرائک آف کرنے کا کہہ سکتی ہے اور جس بندے نے مدعی یا مدعین نے ڈالی ہوگی اس کو وہ سٹرائک آف کرے گا اپلیکیشن دے کر اس کے بعد آجاتی ہے جی سیونٹین یہ ایمنٹ منٹ آف پلیڈنگ ہے تو جب اپنا پلیڈنگ کے اندر یا دعوی کے اندر یا جواب دعوی کے اندر کوئی ابحام پایا جائے یا جس سے وہ ریل قویشن آف تی فیکٹی ہے وہ وہ واضح نہ ہو سکتا ہو تو پھر عدالت یہ کہتی ہے کہ آپ اس کے اندر ایمنٹ کر سکتے ہیں اس کو آپ درست کر سکتے ہیں تو پھر عدالت عدالت کے اندر اگر مدعی درخواست دیتا ہے تو پلیڈنگ کے اندر ایمنٹ کی جا سکتی ہے اور اس کو دوسرا جو ڈیفینڈنٹ ہے اس کو ریسپانڈ کر سکتا ہے یا اس کی اپوز کر سکتا ہے تو اس کے لئے پھر عدالت جو ہے وہ شرائط تیہ کرتی ہے عدالت ان کو ایمنٹ کی اجازت دے دیتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول ایٹین رول ایٹین آخری یہ ہے کہ ترمیم کی اجازت جو ہے اگر عدالت کسی اپلیکیشن کے اوپر کسی بندے کو ایمنٹ کی اجازت دیتی ہے تو پھر اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ پورٹین ڈیز کے اندر اپنی ایمنٹ کو کمپلیٹ کرے اگر وہ پندرہ دن کے اندر اپنی چونہ دن کے اندر اپنی ایمنٹ کو کمپلیٹ نہیں کرتا یہ عدالت کے اندر پیش نہیں کرتا تو پھر عدالت اس کے بعد امینڈمنٹ کی اجازت نہیں دے گی تا وقت کہ وہ کوئی معقول وجہ نہ بتا دے تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ میرا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میری چینل کو لائک کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے جو بات کہنی چاہیے تو وہ نہ کہہ سکا اور جو نہ کہنی چاہیے تو کہہ دی تو اس وقت آپ مجھے اگر کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں تو میں آپ لوگوں سے اپنی نئی ویڈیو کے آنے تک اجازت چاہوں گا اللہ پیش